دولت یہ ایسی نعمت ہے کہ انسان کو جب حاصل ہو وہ سمجھے کہ اب یہ ایک پائی پائی قیمتی ہے مجھے کیسے خرچ کرنا ہے مجھے کہاں دینا ہے یا تو ایسی تجارت کرو ایسی تجارت کرو کہ آپ خود پر خود آتا رہے ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اللہ سے تجارت کرو یا اللہ تُو نے ہمیں دیا ہم آپ سے تجارت کرتے مطلب اللہ کے راستے میں لگایا راہ لیلہ میں بانٹا غریب و مفرد یتیموں کو دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے میں سات سو گناہ تک بڑھا کر تمہیں واپس کرتے اور یہ واحد رہے کی ہے انفاق فی صمی اللہ کی اس کی کوئی عجر کی لیمٹ نہیں ہے ہر عجر کی لیمٹ ہے اس کی لیمٹ نہیں ہے اس نے کہاں سات سو گناہ سے بڑھا کر اگر ایک ڈالر دیا ایک روپیہ دیا تو دس دس گناہ بڑھا کر تو ہے ہی وہ تو بالکو منیمم پھر سو گناہ پھر سات سو گناہ اور سات سو گناہ پر لیمٹ نہیں بلکہ سات سو گناہ سے بھی زیادہ دیں گے تو یہ واحد خرچ کی نیکی انفاق کی واحد نیکی ہے جس کے بارے میں اس کو انلیمٹڈ رکھا ہے انسان کی اخلاص اس کی درد اور تڑپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سات سو گناہ سے کتنا زیادہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حقیقت سے واقع ہے